ہمیں جو دھوکے سے چلے آئے بیمن کے بیٹھے ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تر کے بیٹھے ہیں جو دھوکے سے چلے آئے بیمن کے بیٹھے ہیں نبی کے نام میں نہ جانے کتنا دھوش ہوتا ہے مگر اس نام کی خوبی بھی اس میں ہوش ہوتا ہے نبی کے چاہنے نبی کے نام میں نہ جانے کتنا ہوش ہوتا ہے زمانے والے اس بات کو جانتے ہیں سب سب نبی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے نبی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے نبی کے چاہنے والے ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں نبی کے عاشق ہیں نبی کے قلمہ پڑھنے والے ہیں تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبت سے بول دیں لبائے کیا رسول اللہ آپ دیکھیں کہ نقیبِ اہلِ سنت عزی آلی جناب بھائی مہترہ 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 فیروز چشتی فتہ بری ممبر رسول کی زینت برے ہوئے ہیں اور ذاتی ذات شائرِ اہلِ سنت ہم تو یہی کہیں گے کسانیہ شبیر برکھاتی آلی جناب شیخ ابو تراب ساکت بلا علیہ آبادی تشریف پرماہ ہے اور ہمارے استاذ مہترم حق ہے دیشہ مولانا شمیب ساکت بلا مصباہی تشریف پرماہ ہے بھائی مہترم حسن پرساب گڑی بھائی مہترم سلیم پرطاب گڑی تمامتر ہمارے دوستو اب آپ تشریف پرماہ ہیں ان کی دعاوں کا سارا لگر لگر بھائی ایک شیخ پرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں اگر نبی سے محبت ہیں تو آخری مصرے پر نعرہ لگائیے گا جائے اسٹیج کے اوپر سے جائے نیچے سے لگائیے گا کہ جب اپنے قدموں کے ذرے اچھال دیتا ہے مہون نجوم کو حیرت میں ڈال دیتا ہے حریمہ سادیہ سنمرحبہ مبارک ہمیں خدا اسی طرح گھنی میں لائے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت تعلیماتِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت حسن عزا سعید قبلہ سلامت رکھے جب اپنے قدموں کے ذرے اچھال دیتا ہے مہون نجوم کو حیرت میں ڈال دیتا ہے حریمہ سادیہ سنمرحبہ مبارک ہو خدا اسی طرح گھنی میں لائے دیتا ہے مسلکِ حوالے سے ایک شیر سنیں جلسہ کوئی بھی ہو نعرہ مسلکِ عالی حضرت کا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں وجہ کیا ہے عشقِ محبت عالی حضرت آخر بھریلی میں ہے کیا بھریلی میں ملتا کیا ہے ساکر حسن قادری کسی کے کان میں نہیں میدان میں بولتا ہے کہ عالی حضرت بھریلی میں کوئی بنتا نہیں ہے جس کی بھلا سے وجہ سے ہم مسلکِ عالی حضرت کہتے ہیں شیر سنیں اس کے بعد فیصلہ علماء اکرام کریں گے یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا جب اپنے قدموں کے ذرے اچھال دیتا ہے مہون نجوم جو حیرت میں ڈال دیتا ہے حلیمہ سعجیہ سد منحبہ مبارک ہو خدا اسی طرح خودڑی ملان دیتا ہے شیر سنیں کہ نہیں ہے نہیں ہے کن بھی بنایا ہوا برائنی کا ہمیں برائنی والا مدینے کا مال دیتا ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے بہت اچھا شیر پڑا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کچھ بھی بنایا ہوا برائنی کا برائنی والا مدینے کا مال دیتا ہے برائنی والا مدینے کا مال دیتا ہے کوئی سوال کرے تو آپ یہی جواب دیں کہ نہیں ہے کچھ بھی بنایا ہوا پرائلی کا پرائلی والا نہ مدینے کا مان دیتا ہے ایک بات بتاؤں بتاؤں جو مدینہ شریف سے بغداد شریف آیا ہے جو بغداد شریف سے اجمیر شریف آیا ہے جو اجمیر شریف سے مارارہ شریف آیا ہے جو مارارہ شریف سے سرزمین پر امام احمد حضہ خان فاضل بریل بھی نظر آیا ہے اس امام کو تقسیم کرتے ہوئے سرزمین بریل شریف میں امام احمد حضہ خان فاضل بریل بھی نظر آیا ہے میں بڑے عرب و اطلاع کے ساتھ گزارش کرنگا آری جناب شاہد شاہد رنم آری جناب فیض آلم فیض بھائی کشامبی سے کہ آئیں اور ہم سامنے کے قلوب کو ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازے بس انہیں دو مصروں کے ساتھ کہ ملائک ان کے گھر پر باری باری ناک پڑھتے ہیں ملائک ان کے اندر بر باری باری ناک پڑھتے ہیں سکندر بر کے طیبہ میں بھاری ناک پڑھتے ہیں خدا نے جو بنائی ہے میرے سرکار کی سورات نظر پڑھتے ہی پتھر کے پجاری ناک پڑھتے ہیں سبحان اللہ زندہ باری استقبال کے لئے نا رہی تکبیل سول جال جائے گا اے سکھ سبحان اللہ حضرت جبریل بل بلے صدرہ حضرت میکائیر علیہ السلام ملاقات ہو حضرت میکائیر نے کہا جبریل ایک مسئلہ بتاؤ کہا گون سے مسئلہ تو کہا جبریل یہ بتاؤ دنیا میں کتنے مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے کیا تم اتقین کر کے بتا سکتے ہو تو حضرت جبریل کہتے ہیں بلکل اللہ نے مجھ کو اتنا بابر دے رکھا ہے کہ زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے میں سب کو گن کے بتا سکتا ہوں حضرت جبریل نے کہا دنیا میں جتنی بکریہ ہیں کہ آپ ان کو گن کر کے بتا سکتے ہو کہا آپ بتا ہی نہیں سکتے ہیں بلکہ قیامت تک جتنا پیدا ہوگی میں سب کو بتا رکھتا ہوں پوری گریتے بیان کر سکتا ہوں حضرت میکائیر علیہ السلام پوچھتے گئے حضرت جبریل تواب دیتے گئے آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام سے حضرت میکائیر پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ جب اللہ کے نبی کی ملاد ہوتی ہے سبحان اللہ بولے حضرت جبریل نے کہا حضرت میکائیر نے کہا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے جب اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں اللہ ان کو کتنا ثواب دیتا ہے کیا تو بتا سکتے ہو تو بل بلے صدرہ نے کہا تھا زمین پر پر آسمان پر تحت سرہ میں ہر شاہد تک تک جہاں تک تک مجھ سے پوچھو میں سب بتا سکتا ہوں لیکن میں اس بات کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ جو لوگ ملاج میں آتے ہیں اللہ ان کو کتنا ثواب دیتا ہے کہا یہ آپ کس قدر قابل مبارک بعد ہیں ہم پیر سکوڑے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کا ذکر سن رہا ہوں اگر اللہ کی رحمتوں نے ہمیں اور آپ کو دیکھ لیا اور یہ اقلیہ ہے کہ دیکھ رہی ہیں تو حضرات اگر رحمت کی ایک پھون ہمارے اور آپ کے اوپر گر گئی تو ہم سنیوں کا بیرا پار ہو جائے گا انشاءاللہ بولے آپ حضرات اب آئیے چلئے یہ شادی کا گھر بھی ہے اور میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ مبارکہ و صلی اللہ علیہ مبارک دن بھی قریب قریب آ رہا ہے اور آپ کا مبارک مہینہ ہے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے جب تک زندگی کے ساسے چلیں گے ہم اپنے محبوب کے عشق میں دوب کر خوشی کا دنکہ بجاتے رہیں گے چلنے والے چلنے دیجئے آپ اس کا اظہار کرتے جائیں اور کہتے رہے اعلان کرتے رہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا آیت قریبہ کا ترجمہ آپ سنیں پورے پانچوے گیر میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَاب اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَاب آپ کہہ رہے ہوں گے مولوی بڑا اچھا بول رہا ہے بہت اچھی سے سمجھا رہا ہے لیکن آپ سمجھئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کل آپ کیا کریں گے بارات میں شریف ہو کر کے تو جائیں گے بہت اچھا لگے گا آپ کالی میں بیٹھیں گے بہت اچھا لگے گا حضرات باراتی بارات جہاں جائے گی بہت اچھا لگے گا آپ کو بھی پہن کر کے جائیں گے بہت اچھا لگے گا مگر ایک کام بہت غلط ہوگا ایک کام جو ہوگا اور انشاءاللہ یہاں نہیں ہوگا انشاءاللہ یہاں نہیں ہوگا انشاءاللہ حالات تو ایسے ہیں اور ہمارے کاری زاکر صاحب قبلہ کے والدین نے ہاتھ اٹھا کے رب کی بار میں اعلان کر دیا ہے مولا مبارک علی قادری جو بولنے جا رہا ہے وہ کام نہیں ہوگا وہ کام نہیں ہوگا اور انشاءاللہ وہ کام اگر نہیں ہوا نا تو انشاءاللہ یہی شادی تو بلکل شادی ہو رہی ہے سبحاناللہ یہی شادی تو بلکل شادی ہو رہی ہے حضرات بہت سی شادیوں میں جو گلبر کام ہوتا ہے اسے آپ بھی جانتے ہیں اسے میں بھی جانتا ہوں کہنے والی بات نہیں ہے اور اس میں کچھ لوگ ہم بھی گلبر کام کرتے ہیں ہماری ماں باپ بہنے جو بگل میں بیٹھی ہیں کچھ یہ بھی کرتی ہے ایسا نہیں کہ یہ کچھ ہو جائے بڑا اچھا ہے آگے پیٹھا کر کے آج پھسا لیا ان لوگوں کو ہم لوگ سائٹ میں ہیں آپ سائٹ میں تو ہیں لگر آواز مبارک علی قادری کی ضرور آپ سمات کر رہی ہے سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والا ہے ہم کس بس دیم میں دوبے ہوئے ہیں ہم کہاں دوبے ہیں پتہ ہے ان کو کچھ اندازہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیسے چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کیسے بول نہیں ہے آپ کا نباس کیسے ہے آپ کو پتہ ہونا چاہا پتہ لگانا پڑے گا اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھتے اپنے گھر جائے گا مبارک والی قادری بولتے بولتے انتقال کر سکتا ہے آپ مجھے دیکھتے دیکھتے انتقال کر سکتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے اس کو آپ سنیں ہمارے نوجوان بچی یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو اچانک اگر امتحان کی تاریخ بتا دی جائے بیٹا ہائی سکول کا امتحان کل ہوگا بتائیے جو ہائی سکول کا فرم بھرے ہوئے بچے یہاں پر ہیں یا اپنے گھر سے سر بات کو سن رہے ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ کل تمہارا ہائی سکول کا امتحان ہوگا بتاؤ بچے کا علم کیا ہوگا کس طریقے سے ترپے گا لیکن کہ اسے ہم ہیں ہر ساری کائنات کا خالق ارشاد خرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب بے شک تمہارا بہت جلد حساب ہونے والا ہے ہم سوچ لیں گے اور اپنے آپ پر اگر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہم سدھر سکتے ہیں ایجی جانے ملت اسلامیہ یہی پیغام جب مکتہ کی بادی سے مدینہ شریف پہنچا تھا تو کس نے بیان کیا تھا یہ پیغام جب لوگوں نے سنا اور یہ پیغام حضرت سدھی کے اکبر رجی اللہ تعالیٰ کے کانوں کا کھنچا حضرت سدھی کے اکبر کیاپنے لگے حضرت سدھی کے اکبر کی زندگی کو مبارک علی خادری چوبے پرواکے اس گاؤں سے پیٹھ کر سلام کرتا ہے آپ کا اپنے لگے آپ سے کس نے پوچھا سدھی کے اکبر آپ کو تو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کا ٹکاٹے دیا ہے جنتی ہونے کی پشارتے دی ہے آخر آپ کیوں روتے ہیں کیا معاملہ ہے تو حضرت سدھی کے اکبر رہتے ہیں تجھ کو پتا نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہے بے شک پونچا رساب ہونے والا ہے میں تو ان سے چہرہ لے کر کے خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہوں گا دنیا نے دیکھا تھا مکتہ والوں نے دیکھا مدینہ والوں نے دیکھا حضرت سدھی کے پر کہا کرتے تھے اے پروٹنگاری آلم گاس میں انسان نہ ہوتا گاس میں انسان نہ ہوتا گاس میں پرندہ ہوتا لوگوں نے کہا کہ آپ اس سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ تو جنتی ہیں حضرت سدھی کے ادپر کہاں کہتے نہ کرتے تھے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں پرندہ ہوتا تو لوگ کو زبان کر کے کھا جاتے اور جب مجھ کو کھا جاتے تو اللہ کے دربار میں حساب نہ دینا پڑتا میں انسان ہوں خالقِ کائنات نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب بے شک خالقِ کائنات بہت بہت حساب لینے والا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں خالقِ کائنات کے جب مجھ سے حساب لے گا تو میں کہیں کسی بات پر بنیاد پر فس نہ جاؤں حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ قدسہ سے کروڑ و عرب و درجہ ہماری اور آپ کی زندگی نیچے ہے ہم اور آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ ہمارا بہت چلد حساب لینے والا ہے بتائیے ہمارا کیا عالم ہوگا ہوگا ان اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کو آپ ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کلاب آ جائے گا حضرتِ فاروقِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کو کون نہیں جانتا ہے حضرتِ فاروقِ عظم نے جب اس پیغام کو سنا ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت چلد حساب لینے والا ہے تو آپ نے ایک دن نوکر مقرر کیا اپنے دربار میں کہا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ نوکر سامنے کھڑا ہو گیا حضرتِ فاروقِ عظم فرماتے ہیں کہ تم روزانہ میرے دربار میں آوگے اور جانتو تمہارا کام کیا ہوگا تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم مجھ سے کہوگے عمر تجھ کو ایک دن مرنا ہے عمر تجھ کو ایک دن مرنا ہے جب تم مجھ کو روز بتاؤگے عمر تجھ کو ایک دن مرنا ہے تو عمر قتم قتم ہی ڈگ مگائے گا نہیں